آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کرین کے ریلیٹڈ کون سے ہیزرڈ ہوتے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کی جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو امپراپر لوڈنگ اگر آپ نے لوڈ کو پراپرلی ہینڈل جا میریج نہیں کیا آپ کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہوگا تو اس کے لئے انشور کرنا ہے کہ تمام جو بھی آپ کو لوڈ ہے اس پر پراپر لفٹنگ آئی ہونی چاہیے پراپر لفٹنگ لفٹ کرنے سے پہلے اس کو سیکیور کرنا چاہیے اس کے بعد ہمارے باتا ہے not using outriggers اور لیولنگ کرین جب بھی آپ نے کرین کہیں پہ اسمبل کرنی ہے تو آپ نے outrigger fully extend کر کے کرین کو لیول کر کے اس کے بعد ہی آپ نے lifting operation start کرنا ہے not calculating load weight correctly آپ نے جو load lift کرنا ہے آپ کے پاس اس کا lifting plan ہونے چاہیے جس کے اندر load accurately وہاں پہ mention ہونا چاہیے اسی بیس پہ آپ اپنا radius set کریں گے boom angle boom land decide کر کے آپ کو بتاتے لے گا کہ آپ بھی کرین کی کتنی کے پہستی تھی اور آپ نے کتنا load lift کرنا ہے نیکسٹ ہمارے باتا ہے lifting on unstable support surface اگر ہمارے پاس surface stable نہیں ہوگی even نہیں ہوگی تو جب ہم load lift کریں گے کسی ایک outrigger پہ pressure آئے گا ہماری crane وہاں پہ collapse ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں نیکسٹ ہاتا ہے working around the power lines اگر ہم نے کہیں پہ power lines یا live equipment ساتھ کرنی ہے lifting تو اس کے لیے ہمیں extra precautions use کرنے پڑیں گے proper lifting plan ہونا چاہیے tag line use کرنے چاہیے ہمارے پاس appointed personal lifting supervisor کی presence میں ہی lifting آپ نے انشور کروانی ہے نیکسٹ ہاتا ہے damage window اور other crane part اگر ہمیں کوئی part damage ہے کوئی window damage ہے clearly communication نہیں ہو پا رہے اس کو visible چیزیں نہیں ہیں تو آلدھو crane operator جتنا بھی experience competent ہوگا اس سے غلطی کے چانس زیادہ ہو سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے no barrier around swing radius ہمارے پاس جتنا بھی lifting کے لیے radius ہوتا ہے اس کو barricade کرنا چاہیے radius کیا ہوگا ہمارے boom کی length کتنی ہے اور کتنے angle پہ ہم نے boom operate کرنا ہے پھر ہمارے پاس اس boom length اور angle پہ جہاں سے load pick کرنا ہے اور جہاں پہ جا کے drop کرنا ہے وہ پورا area ہمارا lifting radius کلاتا ہے working radius ہوتا ہے اس کو ہم نے barricade کرنا ہے تاکہ un-trite access کو روکا جا سکے کوئی آدمی line of fire میں نہ آ سکے نیکسٹ ہمارے پاس جو major hazard آتا ہے no اور poor regular inspection اگر ہمارے پاس crane کے third party نہیں ہے inspection نہیں ہے color coding نہیں ہے ہمارے پاس crane کے تمام parts کا inspection ہونا چاہیے جتنے lifting equipment ہیں lifting accessories ہیں belt, shaggle سب کے ہمارے پاس جو chain block ہیں hooks ہیں تمام چیزوں کے ہمارے پاس third party inspection ہونی چاہیے یہ چیزیں insure کرتے ہیں کہ یہ جو device ہے اپنے swl تک load اٹھانے کے لیے inspected ہے verified ہے کسی قسم کی کوئی problem نہیں ہوگی اس کے بعد آتا ہے no boom angle indicator اگر ہمارے پاس boom کا angle indicator نہیں ہے lifting activity کے دوران ہمارا boom excessive angle پہ جا سکتا ہے maximum angle hit کر سکتا ہے یہ load پہ جا سکتا ہے جس سے اس کی load capacity disturb ہوگی ہے اگر ہمارے پاس capacity disturb ہوگی ہمارا load unbalance ہوگا uneven ہوگا crane collapse کے chances ہیں last way مرضی پاس آتا ہے wind یا other side forces اگر ہمارے پاس wind زیادہ چل رہی ہے ہمیں اس کے دوران lifting کا loud نہیں ہوتی as per standards ہمیں 9.8 meter per second 17 knots یا 32 kilometer wind speed اگر چل رہی ہے تو اس کے اندر ہم lifting کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو other side factors آتے ہیں جن میں poor lighting ہو سکتی ہے یا extreme weather conditions ہو سکتی ہیں تو ان تمام چیزوں کی pre-plan assessment کرنے کے بعد اگر آپ lifting start کریں گے execute کریں گے تو آپ کی lifting safety سے complete ہو سکے گی تو امید کرتا ہوں سیفٹی crane safety جس میں crane related hazards سے اور care control barrier ہم implement کرنا چاہیے safely اپنے lifting and rigging activity کو perform کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آ چکے ہوں گے next ویڈیو کے لئے چینل کو subscribe کرنا اور بیلے کے اندبانا نہ بولے گا آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ